ہمارے ذہنوں میں جو میارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائدات سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے، یہ میارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائدات بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بسکی گانٹ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے جد و جہد ہوگی اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شیع جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تواصی بالحق سے تواصی بالحق سے آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوٹ کا یہ جو منٹل ایٹیچیوٹ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پرپا کرے گا اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور ربود بہت کامیاب تھے کامیابی ان سے نہیں ہے کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دب دبا اور افتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کر لے وہ ناکام ہے خائب ہے خاسد ہے برباد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جھوپڑی تک نہیں تھے کوئی گھر نہیں تھا حضور نے فرمایا ہے اللہ کی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں دانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے لیکن اللہ کیہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لیجئے اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے وہ بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سنناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گلر گئی ایک دفعہ عصاب کے اندر ازتیار ہوتا محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شہ سے یہی وجہ دیکھئے یہ قرآن مجید میں باہرہا آپ نے کہ اولائکہ ہم المفلحون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے آج یہ آپ نے نماز میں وہ آیات سنی یا ایوہ الذین آمن ارکعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر علا لکم تفلحون اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹھک جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہے یہ کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم تو مسافر ہیں ہم اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب و نوع عبر و سبیل حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں باہول سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور محصر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چمک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ لفظ گم پر اقبال کا مشہر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دیں تمہارے دنوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو وَلْعَسْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْنِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ پھر یاد کرلو پھر تازہ کرلو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل سالح سے کامیابی ہے تواسی بالحق سے کامیابی ہے تواسی بالسبر سے یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواسے موسیقی